اب اسے تھوڑی الکی آنش کر دیں گے جی یہ دیکھیں جی یہ مرچ جس طرح سونیا نے رکھی ہوئی اوپر نا تو میں تقریباً دس بارہ سال ہو گئے نا اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ٹھیک ٹھاک ہوں جی امید کرتی ہوں آپ لوگ بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو میں آ چکی ہوں اپنے کچن میں آج میں اپنے کچن میں بنا رہی ہوں جی ماشکی ڈال کھڑی کھڑی کافی دن ہوگے نہیں بنائی تو آج میرا خود اپنے کمان کر رہا تھا تو بچے تو خاص طور پر اتنا دیم پسند کرتے لیکن یہ حسن کھا لیتا ہے تو سب سے پہلے دال کو بوائل کرنے کے یہ رکھیں گے میں نے اس کو ایک دو پانی میں دھو گئے پھر بھگو گئے تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا رکھ دی تھی تب اسی پانی میں اس کو گھر بھی پانی ڈالوں گی اس پانی کو بیچ میں ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن الرحی اسلام علیکم جی اللہ پاک کی بین تار احمد بین تا کرم اور بین تا فضل کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ریسپی کے ساتھ آزر ہیں آپ کی خدمت میں چاہیے جو یہ پانی اس میں سے ساتھ پانی بھی دے دیں اچھا یہ کافی دیر سے بھگوئی ہوئی ہے جی اچھے طریقے سے پھول گئے یہیں اپنے پولر سے ہی پانی لیں گے تھنڈا تھنڈا تھار پانی پھر یہ تو بوائل کرنے کے لیے مرحل اتنا بوت ہوگا مرحل اتنا پانی نہیں لیتی سونیا ڈالے بس ڈال ہی دوں کیا یہ اچھا جی سونیا جو ہے نا اوپر ماش کی ڈال پہ ڈیکوریشن کے لیے تھوڑی سی چیزیں تیار کر رہی ہے درک باریک باریک کاٹ رہی ہے اری مرچی اور تھوڑا دنیا وغیرہ اچھا جی میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہتی ہوں کل کے ویڈیو میں 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 نے جو بات کی تھی کراچی کے حوالے سے کہ نظر لگنے کے حوالے سے تو کافی میری بینوں کے جو میسج تھے وہ یہ تھے کہ بھئی میرے کو سونیا نے اسی بات کیوں کی پہلے تو میں ان سب بینوں سے معذرت کرنا چاہتی ہوں اگر میری آپ کو کوئی بات بری لگی تو میں دل سے آپ کے معذرت کرنا چاہتی ہوں تو دوسری بات تو یہ ہے کراچی میرا شہر ہے کراچی میں میرے بہن بھائی ہیں کراچی میں میری ماں ہیں کراچی میں میرے دیور ہیں کراچی میں میرے زندہ لوگ بھی ہیں کراچی میں میرے قبرستان والے بھی لوگ ہیں تو کراچی سے تو مجھے بالکل بھی نہ نفرت ہے نہ مجھے کراچی سے میرا دل سے یقین مانے دل سے لگاؤ ہوئے کراچی سے یہ تو میری روزی ہے اور میرے بچوں کا تھوڑا سا یہ مسئلہ ہے ہو سکتا ہے آج نہیں تو کال میرے بھی بچے وہاں پہ میں بھی چلی جاؤں کراچی میں تو میں نے کراچی کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کی نظر کی بات کی اگر آپ کو سننے میں یا مجھے بولنے میں کوئی ہے تو میں پھر بھی اپنی ان بینوں سے معذرت کرتی ہوں لیکن نظر کا باراک لگنا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی وہ نہیں ہے میں نے یہ بات بول دی تھی کہ کراچی سے آئے ہیں تو ہمیں نظر لگ گئی ہے یا کراچی والا نے نظر لگائی ہے ضروری تو نہیں ہے کہ جو ماری بینیں ہمارے ولوگ دیکھتی ہیں ان کی بات کی ہے یا میری اپنی بھی دبینیں ہیں میری اپنے بھی دبائی ہیں میری اپنی بھی دبابیاں ہیں فون کر کے پوچھتی ہیں بولتی ہوں کہ شکر الحمد اللہ گیس ہے لائٹ ہے پانی ہے تو یہ بات میں نے کل کہی تھی تو کافی میسیج تھے مجھے کہ سونیا نے ایسا بات کی ہے تو یہ آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہم لوگ یہاں تک پہنچے ہیں مجھے کوئی وہ نہیں ہے آپ لوگوں کی بات کا لیکن آپ نے کافی میسیج اس طرح کے کہیں تو میں اپنی اس کا اظہار کرتی ہوں کہ میں نے ایسا بات نہیں کی تھی ہاں نظر کا لگنا باراک ہے وہ بات اگر آپ کو بری لگی ہے تمہیں مذہرت کر دی میں نے کومنٹ میں بھی بتایا تھا جی سونیا نے اپنی بابیوں کو کہا تھا کیونکہ وہ بھی ویڈیو دیکھتے ہیں تو ان سے مزاق کر رہی تھی ان کو بھی کوئی وہ نہیں کر رہی تھی کہ انہیں مزاق میں آپ کو پتا ہے ان یہ باتیں آپس میں چلتی رہتی ہیں ہاں شیر کا نام نہیں لینا چاہیے تا سونیا اس سے تھوڑی سی جو ہے نا وہ پھے ہو گئی غلط فہمی ہو گئی تو آپ سب جانتے ہیں ہمارا کراچی میں ہی ساری زندگی گھون گی یہ میں فکر بھی کھوں گی دیکھیں بڑا شہر ہے وہاں پانی کی تکلیف بجلی کی تکلیف پاکستان کا کوئی بھی شہر ہو ہمارے دل سے جو ہے دیکھیں نہ ہم کبھی لہور گئے ہیں نہ ہم کبھی آنسلم آباد پنڈی کی طرف ابھی گھومنے کے لیے گھوم رہنے کے لیے سوائے اپنے گاؤں کے گاؤں میں ہمارے میں بھی شکر الحمدللہ دیکھیں بھڑی وہ ہے لیکن جتنی لگاؤں ہمیں کراچی سے اتنی ہمارے گاؤں اپنے گاؤں میں جہاں میں پیدا ہوئی ہوں جہاں میرا بچپن گزرائے وہاں پہ بھی نہیں ہے یہی شادی کے بعد ہی کراچی گئی ہوں تو میں نے کوئی ابلہ ماف کریں میں کوئی بھار سے تو نہیں آئی ہوئی ہوں یا میں نے کوئی ملک کے بارے میں کوئی اسی بات نہیں ہوئی کی نظر کی بات کی ہے تو نظر تبراک لگ جاتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ ہو گیا تو وہ میں نے چلے اپنی ویڈیو میں تو چلے میں جب کافی میں سے ہی تھے تو اب میں جب ساتھ ساتھ جو ہے نا کر رہی ہوں یہاں پہ پدرک لسن پھیس کے تیاری کر لوں گرنش کے لیے رکھیں ٹماتر دنیا وغیرہ لے کر گھر کے مسالہ تھوڑا سا گرم مسالہ گرم مسالہ زیادہ نہیں یوز کرتے پھر یہ کہتے ہیں کہ میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے چلے جی شروع ہو گئی ڈال پکنا بوئل ہو چکی ہے ڈائی بوئل ہو چکی ہے جی میں بیٹ چلے کے پر رکھ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم عدرقہ سے شامل کرتے ہیں تو ڈال میں نے کھڑی کھڑی رکھنی تھی زیادہ بوئل نہیں یہ تھوڑی سی جو قصر رہ جائے گی نا اسی حلکی آج پہ دم پہ جو ہے نا مکمل گلالیں گے اور دوسری بھائی یہ ہے کہ یہاں پہ جو کھڑی ڈال ہوتی ہو اس پہ تھوڑا سا اوائل زیادہ استعمال ہوتا ہے تھوڑا سا میں نے زیادہ ہی رکھائیں ماش کی ڈال میں ماش کی ڈال باقی جو مسالے وغیرہ زیادہ مسالے بھی یوز نہیں کی ہوئے گی بس گرم مسالہ ہے تھوڑا گر کا مسالہ ہے اچھی ڈال بن جائے گی انشاءاللہ ان سے بھی اچھی لگتی ہے مجھے ماش کی ڈال بنی ہوئی بہت اچھی سمپل اور سادی سی ڈال جو ہے نا کھڑی کھڑی ڈال اچھی لگتی کبھی ٹرائی کیجئے گا گر کی چپاتیوں کے ساتھ تندور کے بارے میں کافی زیادہ لوگ پوچھ رہے تھے وہ میں نے بتایا تھا تندور ہم نے پڑوس میں دے دیا تھا تو پھر واپس نہیں لیا تھوڑا سا وہ جو ہے نا اس کے والشال بھی لیگ تھے اللہ کا شکر ہے روٹی بھی ہوگی یہ سستی کا بھی دل کرتا ہے تو جی روٹی لے آتے ہیں یہاں دو دو سو گرام کی جو روٹی ہے نا جی وہ تیس سو روپے کی ملتی ہے اور ایک آدمی ایک آدمی کیا دو روٹیاں لاؤ تو تین آدمی جندر تھوید ہم لوگ کھا لے تکال تین روٹیاں آپ لے کیا آئے تھے نا آپ میں میں نے جی اس میں سے بھی بچ گئی تھی میں تندور وہ مجھے بور رہی تھی کہ آپ کا تندور میں نے بولا چلیں کوئی بات نہیں وہاں پر روٹی اگر مجھے بنانی ہوئی تو میں کبھی آگے بنا لیاں کروں گی بہت بہت وہی ہے وہ بھی بور رہی تھی کہ بچے زیادہ تا روٹی جو ہے نا تو دور کس ہے تب ہے کہ گرم گرم روٹی کہتے ہیں لگاؤ اور ہم لوگ کھائیں آپ بچے سکول سے آتے ہیں تو میں گرم گرم روٹی بنا لیتی ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں جی مسالہ میرا چیدری کس ہے بہت چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم درم مسالہ جو میں نے پیس کے رکھا ہوا تھا تھوڑا سا وہ شامل کروں گی اور یہ دال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھے طریقے سے دال کو مکس کر کے سکیوپر جو میں نے دھنیا آری مرچ اور در کاٹ کے رکھا ہوئے وہ شامل کروں گی وہ مکس کرو نا مکس کر کے پھر دم پہ چڑھا دو جی وہ ڈال دو وہ درک لسن وہ درک لسن بہت ہوں ادرک آری مرچی جو گارنش کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ تھوڑی تھوڑی پکیوی جو ہوتی ہے نا پھر اچھی لگتی ہے اب اسے تھوڑی الکی آنش کر دیں گے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے دال ہماری تیار ہے بس سنیا نیچے ہی چلتے ہیں بچے آنے میں ٹائم ہے جی روٹی تو تھوڑی دیر میں بنائیں گے اگر مجھے بوگ لگی تو میں سونیا سے کہہ دوں گا ہاں آپ اگر بولیں گے تو میں جلتی بنا لوں گی بچے تو دیر سے آئیں گے دوسری بھائی یہ ہے کہ روٹی بھی نیچے ہی کھڑے ہو کہ پھر جلے پہ بندی ہے ہاں وہ آرام سے بن جائے گی پھر سارا سامان اوپر لانا چلو ٹھیک ہے نیچے ہی چلتے ہیں اور جو کام ہیں گھر کے وہ جب تک کر لیتے ہیں چلیں پہ صحیح ہے شکر الحمداللہ جی سونیا نے روٹیاں بنا لی ہیں بچے نہیں آیا بھی تو ہمارا کام تقریباً کافی حد تک ختم ہو چکا تھا یہ دیکھیں جی یہ مرچ جس طرح سونیا نے رکھی ہوئی ہے اوپر تو میں تقریباً دس بارہ سال ہو گئے میں اور سونیا اس کی والدہ بابیوں کے ساتھ ان کے گاؤں گومنے کے لیے آئے تھے جو میری والدہ کا گاؤں ہیں وہاں سونیا کو میں نے کوئی نصیت کی بات کی تھی سونیا نے مجھے پچاس باتیں سنا دی میں نراز ہو گیا اکثر میں نراز ہوتا ہوں تو میں کھانا پینے اور باتجیت بند کر دیتا ہوں سونیا کو یہ بابی ہے ماشاءاللہ بہت اچھی سب سے چھوٹے بھائی کی گھرالی وہ جو یہ نا اس نے چاول بنائے ہوئے تھے وہ اس کو پتا تھا مجھے ہری میرچ بڑی پسند ہے وہ بھی خاص طور پر چاولوں کے ساتھ وہ اس طرح نا ہری میرچ اوپر رکھ کے تو میرے پیچھے پیچھے گھمے بولا بھائی کھالو 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 اچھا میں بڑا دل خراب ہو رہا ہوں لیکن پھر میں نے برداشت کر کے باہر ہی نکل گیا یہ بات مت کرا کرے جب بھی یہ بات کرتے ہیں تو میرے کو جو ہے نا میرا پرانا ٹائم یاد لائے دیتے ہیں آپ ایسا نہ کرا کرے اگر وہ بات اتنی بگڑی تھی انہوں نے مجھے اکیلہ ہی بھیج دیا کراچی سونیا کو بھی نہیں بیجا میرے ساتھ چلیں کسی کے پورا قصہ کروں گا بلاگ میں تو بسم اللہ جی دکھاؤ سونیا یہ دکھاؤ نہ میں نے یہ اس کی پکچر لگانی ہے کھیرے ماشاءاللہ سے ماج کی دال اور نرم نرم چپاتی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آپ کو میں کھانا بنا کے بٹھا کے کھلاتی ہوں کھلاتی نہیں ہے کوئی بات نہیں یہاں آپ کیمرہ رکھیں میں آپ کے موہ میں بھی ڈالوں گی اٹھنوالے بنا بنا کے ڈالوں گی آپ ہی تو ہیں میرے لیے سب کچھ اچھا جی کیمرے کے سامنے نہیں نہیں اچھا جی کیمرے کے سامنے یہ جی اچھا جی یہاں کے ہم لوگوں کراچی میں کافی ہمارے تو تمہیں میں ہوتی تھی یہاں گر ہوتے بھی ہیں ایک دوسرے کا بڑا خیال کرتے ہیں کیوں کہ یہاں میں کوئی نہیں ہے تو جو کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گا میں کہتا ہی نہیں آپ کو کچھ ہو گیا تو پھر میں کیا کروں گی اگر نرازگی بھی ہوتی ہے تھوڑی دیر کے بعد ہم لوگ کوشش ہی ہوتی ہے کہ جلتی سے جلتی جو ہے نا بات چیت کریں تو چلیں پھر آج کی ریسپی پسند آئی بنی ہے نا اچھی نا مجھے پتا تھا میں نے آپ کو بولا تھا کہ کافی دن ہوگی ہم نے دال ماشت نہیں بنائی تو چلیں آپ کے جو علاقے کی مشہور ڈال تھی ایک آپ کے ابو کی چنے کی ڈال تو ایک یہ اٹل والے نہیں ایک اٹل پہ مشہور ڈال چنے کی تھی ہمارے یہ اسی طرح کی چلیں جی یہ ہماری ریسپی تھی آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اسی دعا کے ساتھ جا رہے ہیں خوش رہے ہیں عباد رہے ہیں اللہ تعالی آپ کو اور ہمیں اپنے حفظ ایمان میں رکھیں ہمیں دیجئے جازل جی اللہ حافظ اللہ حافظ جی